اس کے بعد آپ نے کیا چیز کرنی ہے سیلنگ پر زیادہ توجہ دینی ہے یعنی آپ کی پرڈکٹ ہے نا آپ کی سکل ہے آپ نے اس سکل کو سیل کرنے پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے اور سیلنگ جب آپ کی بہترین ہوگی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس تین آرڈر آپ لے لیتے ہیں آپ ایک وینڈر کے پاس چلے جاتے ہیں یہ آپ کی سیلنگ ہوئی ابھی وینڈر کے ساتھ نہیں بھی ڈیل ہوئی بھی آپ بولتے ہیں بھئی میرے پاس تو تین کلائنٹس ہیں ابھی ہیں لگاؤ کتنے پاس وہ اسی ٹائم پر موقع پر اگر وہ وینڈر آپ کو دو سو ڈالر کے اندر ویب سائٹ دے رہا تھا جب آپ کلائنٹ لے کے جائیں گے تین یا دو کلائنٹ لے کے جائیں کیونکہ آپ نے سیلنگ اچھی کی بھی ہے تو جب آپ دو یا تین کلائنٹ لے کے جائیں گے تو وہی وینڈر آپ کو کتنے میں دے گا پندرہ بیس ڈالر میں وہی چیز دے دے گا اسے پتہ ہے کہ اگر آج میں یہ بندہ مجھے تین پہلے دن ہی تین کلائنٹ لے کے میرے پاس آگیا ہے تو آگے جا کے یہ میرے ساتھ کیا کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ سیلنگ پہ زیادہ توجہ دینی ہے اب آپ نے لیکن سیلنگ کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہیں کیا گیا ہیں فریلانسر کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے